یہ جو نظام ہمارے خلاف چلا ہوا ہے نا کہ یہ بڑے انتہا پسند ہیں اور یہ بڑے جناب وہ بڑی سخت باتیں کرتے ہیں کبھی کس روپ میں اجلاس ہوتے ہیں کبھی کس روپ میں اجلاس ہوتے ہیں کہاں وہ اقبال کل اندر الہوری تھے میں ایک گل کر رہا ہوں تاں کہ بعد اجتوانو سمجھ بھی آوے اقبال کہتا ہے کہ پسرہ گفت پیرے خرقہ بازے اقبال کہنے لگا کہ ایک زمانہ ساز پیر نے اپنے پترنو گل کی تھی انہیں کہاں تاں پترہ ایک گل پلے بن کے رکھنی اے نہیں بلنی میری گال انہیں کہا کی انہیں کہا کہ بنمرودان این دور آشنائی باش کہنے لگا اس دور دے جڑے نمرودان انا انہیں یاری لاکے رکھنی جیڑی حکومت آوے جس دور دا نمرود جیڑا آوے ادھے نا یاری لاکے رکھنی لیکن لوگاں تے کہنے ہیں انہیں ملے ہوئیں زی فیض شاہ براہیمی طوان کرتا انہیں کہا نمرودانا یاری بھی لے رہی تی انہیں کوڑو فیض لیکن نمرودان کوڑو پھر براہیمی دا ڈاؤنگ بھی رچانا کہ جی ہسی دا بھت پرست توڑا رہا ہے جی ہسی دا نمو سے رسالت کیوں جی اکبال کیسی بات کر گیا کہنے دا یاری بھی لانے ہی تے نار کرنا جی ہسی بھی نمو سے رسالت ساڑھے حضرت صاحب نمو سے رسالت بڑی قربہ نہیں دیتی کہ میں کہا فیض آباد والے کتے سن توجہ توجہ بھائی تے جدو فیض آباد گولیے چل رہی ہیں سن آپ اس ویڑے کے تھے سن جدو لوگ شہید ہو رہے سن اس ویڑے کے تھے سن تے جدو ممتاز قادری تختہ دار دی طرف جا رہے سی اس ویڑے کے تھے سن تے جدو ممتاز شہید ہو گیا جی تے کیڑیاں کیڑیاں خبران اخبار چاندیاں تے ٹی وی تے ہو میں ممبر تے بے کے گلہ نہیں کر دا ہر گلدی خبر چل جان دی تے ممتاز قادری تے جناب کروڑاں بندیاں تے جنازے تھی خبر کیوں نے چل لی ہاں جی اے اس طرح گل نہیں ہونی ہاں اتھے نہیں گلے چل دی ہاں جی اتھے گل نہیں چل دی اتھے گل بڑی ہو رہے ہاں جی اے بلکل انجھ نہیں ہونا اے حلکہ دروے شاں وہ مرد خدا کیسا ہاں وہ مرد خدا کیسا جی جڑا پھانسی تے پھندے دی طرف انجن جا رہے سی ہاں جی اے حلکہ دروے شاں وہ مرد خدا کیسا وہ جڑا پھانسی تے پھندے دی تے وہ کھڑ کے بھی کہاں دا اللہ بیک یا رسول اللہ اے حلکہ دروے شاں وہ مرد خدا کیسا کیوں جی اس پر میں اور مزید گل نہیں کرنا چاہتا بہت سارے لوگوں نے تکلیف ہو جانا دی ساڑی گلہ دی ایک ہی بات ہوئی جب حضور دی گل آ گئی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگ اپنے موہوں کے ذریعے اللہ کے نور کو بجانا چاہتے ہیں دین کے خلاف سارے تُسری کٹھے ہو جاندے ہو جاتی تو اڑے موہ میں جوئے گل دین دی نہیں نگڑی کا دی تُسری اے نہیں کیا کہ یار پاکستان اللہ دا بڑا بڑا جناب احسان ہے ساڑے ہوتے ساڑے لکھاں قربانیاں یہاں جو لکھاں قربانیاں نہ دیں دے لوگ پھر تو آنو یہ سملی دیں سیٹھا لے بڑی احسان پھر تو آنو یہ وزارتہ لے بڑی احسان مڑ کے تُسری پھر پاکستان حضرت فاروق عاظم جدو میں وہ گل کئی باری بیان کی تھی لیکن یاد آنی واسطے پھر سنو جدو بیت المقدس تھی فتح واسطے گئے کہ چھوٹی جی نیر آ گئی تھی حضرت اُمار اتر پہ آپ نے وہ موزے اتارے تھی فجالہ علا آتے کہے آپ نے دو میں اپنے کندیاں ہوتے رہ دیتے فقالالہ ابو عبیدہ یا امیر المومنین تفلو حضا ما یسررین نال شام استشرفوک فرمایا امیر المومنین آپ یہ کام کر رہے ہیں مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی موزے یہاں رکھے جاتے ہیں پورے اعل شام یہودی دیکھ رہے ہیں وہ تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے امیر المومنین کیسا ہے اس کا رنگ ڈھنگ کیا ہے اس کے عدب عداب کیا ہے اس کا چلنا کیسا ہے اس کا لباس کیسا ہے آپ یہ کیا کر رہے ہیں مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی ابو عبیدہ بن جرہا نے یہ بات کر دی فقال اللہ حضرت عمر لمبی سانس کھینچی فرمایا اللہ یکولو زا غیر کا عبا عبیدہ تا جہلتہو نکالا للعمت انہا کنہا ازلہ قومن فعزن اللہ بالاسلام فوہما نطلب العزہ بغیر ما عزنا بہی ازلن اللہ ترجمانِ نبی ہم زبانِ نبی تو ہم اسلام کا جو نام لیتے ہیں ان کا مذاق اڑھاتے ہو یہ انتہا پسند ہیں ان کے اندر اسلام بڑے تعمل کا درست دیتا ہے عام اعقا تعمل کا درست تب دیتا ہے کہ حضرت عمر کا پاؤں چلتے ہوئے گلی کے اندر کسی کے پاؤں پر آ جائے تو اس وقت بندہ وہ کہے کہ تو انہوں نظر نہیں آنڈا تو حضرت عمر ماظرت کریں یا رہا میں انہوں پتہ نہیں چلیا لیکن گل جدو دین دی آ جائے گل جدو نامو سے رسالت دی آ جائے تو پھر تے حضرت عمر اتنی دیر بھی نہ کیتی جنہیں حضور دا فیصلہ نہ منیا صرف اندر تلوار لانے دی دیر کیتی آکے آپ کو دا سرطن نرجدہ کیتا تو آپ نے فرمایا فرمایا جو اللہ رسول کے فیصلے پر راضی نہیں اس کا یہی فیصلہ ہے جو عمر نے کر دیا ہے ساتھ بیٹھ کر پھر سارے کیوں جی انہوں نے بیٹھ کے پریس اسلام بڑے تحمل کا درست دیتا ہے بردباری کا درست دیتا ہے آہ میں آخاز ہی پڑے ہوئے آج اڑا تحمل بردباری درست کیوں جی حضور دراز گوشتیں تشریف لے آ رہے کیوں جی اور اُدھے پیرہ میں چوخاک اٹھی عبداللہ ابن عبیعہ اپنا موہ ڈھاپیا کہ آپ نے فرما ہوئے اے کیا کیتے ہیں تم اُدھے جناب اتنی دیر جنابوں گرموں گرم ہو گئی ہوتے پھر کھڑے آن کھڑے آن اس گدہ مبارک نے حضور دراز گوشت نے پشاب کر دیتا آہو کہہ لنگا اے لے کا انی آزانی نتنو حمارے کا حضور اے نو دور لے جاؤ اے دے پشاب نا سنو بڑی تافن پھیلیا حضور صاحب یہ تحمل کی بات ہے اس نے پشاب کی بارے میں بات کی کیوں جی لیکن فرمایا تو جی پتہ نہیں یہ پشاب کس جانور کا ہے تحمل بھی کیا عطبر دوباری بھی گئی اور مدینے کے رہنے والا باشندہ اور حضور کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا عربی دان فرماوے حضور کا جو دراز گوشت ہے اسے تو نفرت کرتا ہے فرمایا رسول اللہ کا مبارک جو ہے دراز گوشت ہے وہ تجھ سے زیادہ پاکیزہ ہے عشق اپنے فیصلے اقبال کرنے ہیں دین سرابہ سوختن اندر طلب انتہاش عشق و آغازش عدب اقبال کہنا دین تو نامی حضور کی یاد میں جلنے کا ہے اس کی ابتداء عدب ہے اور انتہا عشق ہے کہ آج بھی صدی کے اکبر حضور کے پاؤں میں لیٹے ہوئے ہیں عشق ہے اس کی عشق زور عشق از بادو عابو خاک نیست اقبال کہنا عشق تا جڑا زور ہوندہ ایک بڑنے سارا بندہ جڑنہ اتنے سارے ڈوڑے ہوں حریصہ کھاندہ ہوئے تھے پانچ کلو دو دو شامی تھے پانچ کلو سویرے تھے ڈانڈ پیٹھتا تھے نار بادام تھے پھر مسٹر لاہور بن جائے اقبال کہنا اے مسٹر لاہور کے لیے بادام ضروری اس کے لیے گوش ضروری میں کہا پھر اقبال عشق کے لیے کیا ہوتا ہے کہتا ہوں زور عشق از بادو عابو خاک نیست قوت اچھا سختی اعصاب نیست اقبال کہنا ہوں تھے ڈوڑے نہیں ویکھے جاندے ہوں تھے بدن نہیں ویکھا جاندہ ہوں تھے تے عبداللہ بن مسعود دیا ٹنگا باریک بھی ہون تے صحابہ نو حضور فرمان یہ ٹنگ اوہد پہاڑ سے بڑھ کر وزنی ہے اشک دا زور کچھ اور ہی ہوں تھا اشک سلطان است و برحان مبین اشک را ہر دو عالم زیر نگی لا زمان و دوش و فردہ یزو لا مکان و زیر و بالہ یزو یہ کیا بات ہے یہ وہ اٹھتا ہے بیگ کے خلاف باتیں کرتا ہے